اسلام علیکم سٹوریانس مائی نیم از زیادر شجلیل اور ہمارے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو پانچ امپورٹن فگر او سپیچ کے بارے میں بتایا تھا سمیلی، میٹر فر، پرسونیفکیشن، علیفریشن اور کمکاریزم تو آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا ہے اس کے لئے آپ کو بہت شکریہ آج کے اس لیکچر میں میں آپ کچھ اور امپورٹن فگر او سپیچ کے بارے میں بتاؤں گا ہمارا اگلا فگر او سپیچ ہے وہ ہے آگزی موران کیا ہے؟ آگزی موران اب آگزی موران کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جملے میں جب دو اپوزٹ ورڈز اکٹھے آ جائیں گے تو اس کو ہم آگزی موران کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آگزی موران کیا کہا؟ جب کسی بھی جملے میں تو اپوزٹ ورڈز جب کسی بھی جملے میں دو مختلف ورڈ اکٹھے آ جائیں گے تو اس کو ہم آگزی موران کہیں گے مثال کے طور پر she is pretty ugly اب دیکھیں pretty اور ugly pretty ہوتا ہے خوبصورت ugly ہوتا ہے باتصورت یعنی کہ دو مختلف ورڈ یہاں پر اکٹھے آگے تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ آگزی موران ہوگا لیکن اس context میں اس کا میننگ کچھ اور ہے ہاں میں صرف ورڈز کو دیکھنا ہے اس context میں اس کا میننگ بنے گا؟ she is pretty ugly یعنی کہ pretty یہاں پر کیا بنے گا؟ کافی اگلی باتصورت یعنی کہ اس context میں اس کا میننگ بنے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ کافی باتصورت ہے ٹھیک ہے؟ ایک اور example سے میں آپ کو اتاؤں گا give me an original copy آپ دیکھیں original کسے کہتے ہیں جو چیز اصلی ہوتی ہے copy یعنی کہ اس کی copy نقل جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ دو مختلف ورڈ ہیں original copy لیکن جس context میں استعمال ہوگا وہ طرح ہم سمجھ ہی دیں گے اس وقت لیکن یہاں پر کیسے؟ کہ جب دو ورڈ سے کٹھے آگے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آگزی مران ٹھیک ہے؟ ایک اور example سے میں آپ کو سمجھا تھا تو یہ ہے کہ the comedian was seriously funny کہ comedian جو تھا وہ کیا تھا؟ seriously funny seriously کیا ہوتا ہے؟ سنجیدہ طور پر funny کیا ہوتا ہے؟ مزائیہ ایسے ہوگا ہے اب دیکھیں دو مختلف ورڈز ایک سنجیدہ سنجیدگی اور دوسرا کیا ہے؟ مزاگ دو مختلف ورڈ جو ہیں وہ اکٹھے آگئے ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا ہمارے پاس آگزی مران ہوگا لیکن یہاں پر جو اس کا meaning بنے گا وہ کیا ہوگا؟ the comedian was seriously funny comedian جو تھا وہ بہت زیادہ ہی funny تھا ٹھیک ہے؟ اور بھی ہمارے پاس دو سارے ایگزمپل ہوتے ہیں یہ تین ایگزمپل آپ کے لئے کافی ہیں اور میں آپ کو جو اپوزٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ میں اپتاعت ہوں جیسا کہ ہمارے پاس ہم کہہ لیتے ہیں کہ small crowd ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے؟ small crowd ہو گیا اس کی ڈاوہ ہم کہتے ہیں کہ clearly confused clearly confused تو کیا ہم یہ دو مقترفت ورڈز ہیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ آج ہی مرا ہوتے ہیں ٹھیک ہمارا آخر ڈیوائس ہے ٹھیک ہمارا آخر ڈیوائس ہے ٹھیک ہمارا آخر سپیچ ہے وہ ہے انتی ثیسس کیا ہے؟ انتی ثیسس انتی ثیسس کون پراداکس بھی کہتے ہیں انتی ثیسس یا پیراداکس انتی ثیسس یہ پیراداکس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس آج ہی مرا تھا کہ کسی بھی جملے میں جب دو مختلف ورڈز اکٹھے آ جائیں گے تو اس کو ہم آج ہی مرا کہیں گے لیکن انتی ثیسس کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کسی بھی جملے میں دو اپوزٹ ایڈیاز اکٹھے آ جائیں گے یا دو کنٹرڈکٹری سٹیٹس میں اکٹھے آ جائیں گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے انتی ثیسس کہیں گے کیا ہوتا ہے؟ کہ کہ جب دو اپوزٹ ایڈیاز ایک ہی جملے میں اکٹھے آ جاتے ہیں تو وہ ہمارا کون سا فگرہ سپیچ ہوتا ہے؟ انتی ثیسس یا پیراداکس مثال کے طور پر نہ کہتا ہوں ایک فیمس کاؤٹ ہے ہمارے پاس تو ارگ اس ہیومن تو فارگر ڈیوائن تو فارگر ڈیوائن تو مختلف سٹیٹس میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیں ایک ہمارے پاس کیا ابنتی کرنا دوسرا کیا ماف کرنا یہ دو مختلف ایڈیاز آ گئے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ انتی ثیسس ہوگا ایک اور ایکزمپل سے میں آپ کو کلیئر کراتا ہوں دیس ار روز اگنور آر روز اب دیکھیں دیز ار روز یہ روز ہے یہ کچھ اسرور ہے اگنور آر روز انتمام اس مرکو کیا کر دو؟ اب دیکھیں دو مختلف ایڈیاز ہیں بلکل ایک دوسرا کی کانٹرڈیکٹری ہیں یہاں پر کہا ہے؟ بعض اوقات ان کو استعمال کیوں کرتے ہیں لو تاکہ وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے دوسروں تک کنوے کر سکیں اور ان پر اپنا ایک روح کو دب دبا قیم کر سکیں اب دیز آر رولز انوار آر رولز یعنی کہ یہ رولز ہیں ان کو انوار کر اب دیکھی وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ کوئی رول نہیں ہے لیکن اس نے اپنی بات کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسے ورس کا استعمال کیا ہے کہ دیز آر رولز اگنوڑ آر رولز اس کے مطلب کیا ہے؟ کہ یہ رولز ہیں اگنوڑ آر رولز کہ ان تمام رولز کو کیا کر دو؟ اگنوڑ کر دو یہاں پر جس فکرے کا مطلب بنے گا وہ کیا ہوگا؟ کہ یعنی کہ رولز کوئی ہے ہی نہیں کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رول ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس نے کیا کیا؟ کہ اپنی سٹیٹمنٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے ایک انٹریلیکٹری سٹیٹمنٹ استعمال کر دیا ٹھیک ہے؟ ایک اور ایکزمپل ہے ہمارے پاس سپیک از سلور سائلنس از گوڑ کہ بولنا کیا ہے؟ وہ ایک سلور سلور ہمارے پاس ایک دھات ہے لیکن سائلنس کے ہے خاموشی اس گوڑ بوک کے ہمارے پاس سونا یہ بھی ایک دھات ہے لیکن ایک فرق ہوتا ہے سلور جو ہے اتنا قیمتی دھات نہیں ہے گوڑ کے بہت زیادہ قیمتی دھات ہے یعنی کہ بولنا بہت پر بولنا بھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے لیکن خاموشی اس سے بھی زیادہ اچھی ہوتا ہے یہ تو مختلف آئیڈیا ہے ایک بولنے والا آئیڈیا ہے ہمارے پاس یعنی کہ یہاں پر بولنے کے بارے بتایا ہے دوسری سٹیٹمنٹ کیا بتایا ہے ہمیں دوسری کلاس میں میں بتایا ہے کہ خاموشی کے بارے میں یعنی کہ یہاں پر دو مختلف آئیڈیا آگئے ہیں تو یہ کچھ اگنپا ہے امید ہے یہاں پر سمجھ آگیا ہوگا ہمارا اگلا فگر سپیچ ہے وہ ہے پن کیا ہے؟ پن پن جو ہے ایک امپورنٹنٹ ہی فگر سپیچ ہے پن ہوتا کیا ہے؟ مختلف رائٹرز یا مختلف سپیکر جو ہیں بعض اوقات ان کے ایڈیاز کلیر نہیں ہوتے یا بعض اوقات کو اپنی رائٹرگ اپنی سپیکنگ میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لئے یا اپنے ریڈر یا اپنے لیسنر کی اگنشن کو اپنی طرف رابی کرنے کے لئے لینے کے لئے وہ اس طرح کے ورڈز کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس طرح کی فگر سپیچ کا استعمال کرتے ہیں پن ایکچلی ہوتا کیا ہے؟ پن is the play on words یہ لبسوں کے ساتھ ایک کھیل ہوتا ہے جو کہ ایک ہمورس ایفیکٹ پروڈیوز کر دیتا ہے اس کی ڈیفنیشن میں لیتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے گا کیا ہے؟ یہ پن کیا ہے؟ play on words to produce a humorous effect کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ فن کیا ہوتا ہے؟ کہ الفاظ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک play ہے جو کہ ایک ہمورس ایفیکٹ پروڈیوز کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں الفاظ کیا ہے؟ بعض اپنا ہم ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے دو میننگ ہوتا ہے اور جو لسنر ہوتا ہے یا جو ریٹر ہوتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب اس جگہ پر میں اس لفظ کا کون سا میننگ بھوں؟ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر پن فگر اور سپیچ استعمال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ play on words that produce humorous effect by using words by using words with one, two or more meaning two or more meaning یعنی کہ ایسے الفاظ کا استعمال کر کے جس کے دو یا دو سے زیادہ میننگ ہوتا ہے تاکہ کیا کریں اپنے ریٹر یا اپنے لسنر کی اٹنشن کو اپنی طرف حاصل کر سکیں مجھ کی استعمال کس رہی ہوتا ہے؟ ایک ویگنس کریئیٹ کرنے کے لیے یہ ڈیوائز جو ہے استعمال ہوتا ہے بعض اوقات رائٹر جو کیا کرنا چاہتے ہیں یا سپیکر کیا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے ڈبل میننگ لے دیتے ہیں یا کوئی بات وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک غیر واضح طور پر پیش کرنے کے لیے بھی وہ اس ڈیوائز کا استعمال کرتے ہیں سپیکر اور سپیچ کا استعمال کرتے ہیں اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک اس کا میننگ ہوتا ہے استعمال استعمال کیا ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پر گھوڑے رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ ان کی جب آپ استعمال کہتے ہیں ایک اور سپیپل ہوتا ہے جسے ہم کانسٹنٹ کہتے ہیں یعنی کہ دو طرح کے یہاں پر میننگ نکالے گئے ہیں ایک اس کا میننگ ہے استعمال اور دوسرا اس کا میننگ ہے کانسٹنٹ اب کیا ہے کہ رائٹر نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے اپنے جو ریڈر یا اپنے لسنر کی اٹنشن جو ہے زیادہ اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کی ہے اب دیکھیں کہ ہر سجھ ویرس ٹی بل کائن اف اینی بل اب اس فکر کو لسنر یا ریڈر جو ہے وہ اس کنٹیکسٹ کے مطابق دے گا کہ جس کنٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے اس کے مطابق جو ہے اس لفظ کا میننگ لے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پنگ ہوتا ہے ایک اور ایکزمکل سے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ایک ہیپی لائیف ایک ہیپی لائیف ایک ہیپی لائیف ڈپینڈس آن لیور ایک ہیپی لائیف ڈپینڈس آن لیور اب اس میں دیکھیں کہ لیور جو ہے ہمارے پاس لیور کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک باڈی آرگن بھی ہوتا ہے لیور اور دوسرا کہ ایک خوش زندگی گزارنا یا خوشی سے ایک زندگی گزارنا کیس پر انحصار کرتا ہے یہاں پر ہم دو طرح سے میننگ کرتا ہے ایک لیور جو باڈی آرگن ہوتا ہے اس سے بھی وہ بھی لے سکتے ہیں باڈی آرگن جاں اگر کا ہم میننگ یعنی کہ وہ بندہ جو زندگی گزارے گا وہ شخص وہ پرسن جو ہوگا وہ بھی لے سکتے ہیں اب یہ میننگ اس سیچویشن کے مطابق استعمال ہوگا کہ کس کنٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کنٹیکسٹ میں ہم اس کا میننگ آیا کہ ہم اس کا میننگ باڈی آرگن لیتے ہیں آیا کہ ہم اس کا میننگ کیا کرتا ہے پرسن تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں رائٹر جو ہیں تو ریڈر جو ہیں وہ بہت زیادہ توجہ سے ان کو پڑھتا ہے اور میننگ جو ہے وہ کلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور اس کی ڈیفنیشن کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اقت کیا ہوتا ہے بہت وقت یہ ہوتا ہے کہ it can also be a play on words that sound similar but different meaning کہ بعض اقت ہم کیا کرتے ہیں ان words کے ساتھ ایسا کلوار کرتے ہیں کہ word تو ایک ہوتا ہے اور ان کی sound تو similar جیسے homophones کہتے ہیں کہ the words with same pronunciation but different meaning are called homophones تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اقت ہم homophones کا استعمال کرتے ہیں یا reader جو ہے یا speaker جو ہے یا writer جو کیا کرتا ہے homophones پہ استعمال کرتا ہے تاکہ کیا کر سکے اپنے reader کی attention کو مزید کیا کر سکے اپنی طرف کھینچ سکے یا اپنے ideas کو کیا کر سکے vague یا ambiguity میں لے جائے تو وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر بھی جو device استعمال ہوتا ہے وہ pun ہوتا ہے اب دیکھیں کیا کہا آپ کہ بعض وقت homophones آ جاتے ہیں homophones کیا بتا ہے کہ ایسے words جن کی pronunciation تو save ہو لیکن meaning جو کہاں وہ مختلف ہیں اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں atheism 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 is a non-profit organization organization atheism to have a non-profit organization اب دیکھیں کہ یہاں پر word non-profit ہے بعض وقت کیا کرتے ہیں speaker جو ہے وہ pun کس لئے بنا دیتے ہیں سننے بنا دیتے ہیں ایک اس میں atheism is a non-profit organization non-profit profit آپ کو بتا ہوں اچھا کہ profit کیا ہوتا ہے ایک تو پیغمبر ہوتا ہے profit جو کہ religious leader ہوتے ہیں اور ایک profit ہوتا ہے ہمارے پاس نفاف p r o f i e t اب اس میں دیکھیں دوں کی pronunciation same لیکن فرق اس میں آرہا ہے meaning تو ایسے جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس ریڈر ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے کچھ زیادہ اس کے دو طرح سے meaning دے جاتے ہیں اور زیادہ توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں atheism is a non-profit organization اگر میں یہاں پر نا لکھتا ہوں اگر میں یہاں پر نا لکھتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ atheism is a non-profit organization تو آپ بھی اس کے دو طرح سے meaning لیتے ہیں non-profit یعنی کہ نفاف بخش نفاف نہ دے ٹھیک ہے اس طرح بھی meaning لے سکتے تھے آپ دوسرا کیا کر لیتے ہیں کہ یہ بھی آپ meaning consider کر سکتے تھے کہ ان میں کوئی پیغمبر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس homophones play on words with the use of homophones تو یہ بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک pun ki example ہے ٹھیک ہے ہمارا آنڈا سپیچ ہے وہ ہے پر بھلی ہے پر بھلی ہے پر بھلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ دوسری لوگ ہماری طرف زیادہ متوجہ ہو سکیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں hyperbelie یعنی کہ exaggeration جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کو ہم جب بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں hyperbelie کہتے ہیں exaggeration ٹھیک ہے تو جب ہم چیزوں کو ایک magnified level تک لے جاتے ہیں اور magnified level تک لے کر ان کو present کرتے ہیں دوسروں کے سامنے تو وہ کیا ہوتی ہے ہماری hyperbelie ہوتی ہے ٹھیک ہے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اب مثال کے طرح پر کہتا ہوں کہ his hand was harder than a rock اب کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ راک پتھر سے بھی زیادہ کیا تھا سخت تھا اب یہ کیوں کہ یہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ دوسری لوگ جو ہیں ہمارے طرف زیادہ متوجہ ہیں ہیں یعنی کہ اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو اس کا ہاتھ اگر اس کو زیادہ لگ جاتا ہے تو اس بات کو بڑھا کر پیش کرنے کے لئے اس نے کیا تھا کہ اس کا ہاتھ جو تھا وہ کیا تھا پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا ایک اور مثال سے آپ کو اٹھا تھا مجھے ہے کہ my father will kill me when he comes home کہ جب میرا والد جو ہے وہ میرے گھر آئے گا تو مجھے قتل کر رہے ہیں کمال بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر ہم نے بات کو بڑھا کر پیش کیا ہے کہ جب میرے والد گھر آئیں گے تو مجھ پر اتنا غصے ہیں کہ وہ میری بینٹ ہی نکا رہے ہیں تو ٹھیک ہے my father will kill me when he comes home تو اس کو ہم نے کیا ہے بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے بعض اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے تاکہ دوسرے جو ہیں دوسروں پر دوسروں کو پرسویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کافی ملتبہ آپ کو بتایا ہے یہ چیز کے بارے میں تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پر کہہ کر گیا ہے ہمارے چار امپورٹنٹ فگر و سپیچ نمید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے ٹھیک ہے تو وزید جو ہیں فگر و سپیچ اگر لیکس میں آپ کو بتاؤں گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی